اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھائی ایڈیٹرین شیف رحمت آباد ٹی وی چینل آیا سات جن دوہزر اکیس کے اہم قبر پر ڈالتے ہیں ایک نظر ہندوستان کی ریاست آندر پردیش میں کورونا کی تیسری لہر کی دستک دو ہفتوں سے کم وقت میں تقریباً چوبیس ہزار بچے متاثر عوام میں تشفیش کی لہر جنوبی ہند میں کورونا کی تیسری لہر نے دستک شروع کر دی ہے ریاست آندر پردیش میں اٹھارہ سے اکتیس میں کے دوران اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں میں کورونا کی علامت پائی جانے لگی ہے اور اس مدت میں تیویس ہزار نو سو بیس بچے شکار ہوئے ہیں ماہ میں کے آخر میں آندر پردیش میں اٹھارہ سال سے کم عمر کورونا متاثرین کی تیدات کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کائنا ہے کہ ریاست میں کورونا کی تیسری لہر نے دستک دینی شروع کر دی ہے تقریباً چوبیس ہزار بچوں کے متاثر ہونے کے ساتھ محکمہ سہیت نے سخت چوکسی اختیار کرنے کے علاوہ بہتر سہولتوں کی فراہمی اور بچوں کے علاج کے لیے ماہرین اتفال سے مشاورہ شروع کر دی ہے محکمہ سہیت کے آداد شمار کے مطابق چھتہ اٹھارہ سال عمر والے کس ہزار سال سو گیارہ بچے کورونا متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانچ سال سے کم عمر دو ہزار دو سو نو بچے متاثر ہیں تبیہ ماہرین کے مطابق بچے عام طور پر زیادہ بیمار نظر نہیں آتے وہ سب سے رابطے میں ہوتے ہیں اسی لیے وہ دوسروں کو بہ آسانی متاثر کر سکتے ہیں ایسے میں بچوں کے متاثر ہونے پر توجہ کی ضرورت ہے پہلی و دوسری لہر میں بچوں کے کورونا سے متاثر ہونے پر علاج کے دوران ماں کو ساتھ رہنے کی اجازت تھی اور دیکھا گیا تھا کہ متاثرہ بچے ماں باپ کو متاثر کر رہے تھے اندرپردش میں کورونا کا شکار بچوں کے اتداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے بچوں کے حقوق کے لئے سرگرم تنظیموں کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ماہرین اطفال کو سرگرم کر کے بہتر علاج کی فراہمی کو یقینی بنائے اور بچوں کو کورونا کا شکار ہونے سے بچانے شعور اجا کرنے خصوصی مہم چلائی جائے راشتر بال سیوستہ کارکرم کے کارڈنیٹر ڈاکٹر چندرشکر نے بتایا کہ پہلی لہر میں ضعیف شہریوں کے بعد دوسری لہر میں نوجوان متاثر ہوئے ہیں اور یہ تیسری لہر مزید شدید ہو سکتی ہے کیونکہ بچوں کے متاثر ہونے پر وہ دیگر افراد کو بھی متاثر کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں دور رکھنا دشوار ہوتا ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن فارم کے کنوینر مستر ان پرکاشروں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ گزشتہ دو لہروں سے سبق حاصل کر کے بچوں کے لئے عدویات کے ستاک کے علاوہ ان کے علاج کے بہتر سہولتوں کی فراہم کی جائے ریاست میں بچوں میں کرونا پھیلنے کے خبروں پر شہریوں میں تشویش کی لہر پیدا ہونے لگی ہے